اسلام علیکم دوستو آج ہم اس کنٹری کی بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ملک ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا ملک ہے دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کرنے والا ملک فرانس ہے جی ہاں دوستو فرانس کی خوبصورتی نے دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے ایفل ٹاور سے لے کر پیریس کی موسم کلچر تک کیوں ٹوریسٹ اپنی چھٹیاں منانے فرانس جاتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ تقریباً واضح ہے کہ فرانسیسی کیپیٹل غیر ملکی ٹوریسٹ کے لیے ایک بڑی خواہش ہے دنیا بھر کے کسی بھی دوسرے شہر کے مقابلے میں سالانہ تیس ملین سے زیادہ ٹوریسٹ ایک سال میں ہے یورپی اور امریکی ٹوریسٹ کئی سالوں سے پوری دنیا سے پیریس آتے ہیں کئی سالوں سے پیریس کی کشش نے ایسٹ کو مشہور کر دیا ہے جس میں زیادہ چیپ مختلف ارکائٹیکچر کا دورہ کرتے ہیں شہر کا خوبصورت فن، تعمیر، فرنچ تصاویر اور مشہور ایفل ٹار دیکھنے کو ملتے ہیں دسنی لینڈ کو مت بھولنا یہ ایک انٹرنیشنل ٹوریزم مقام ہے تیم پارک یورپ کا سب سے مشہور ٹوریسٹ کی دلچسپ جگہ ہے جہاں سالانہ تقریباً پندرہ ملین ٹوریسٹ آتے ہیں یہ پیریس کے بالکل ایسٹ سائیڈ میں واقعہ ہے اب تک فرانس واپس آنے والے ٹوریسٹ نے پرحجوم شہروں سے گریز کیا ہے جس کی وجہ سے پیریس کے باشندوں کے لیے موسم گرمہ میں اپنے شہر کے ایسے مقامات پر جانا ایک بہترین موقع ہے جہاں زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی ہے فرانس بھی قیام کرنے والوں کا ملک ہے فرانس کی ٹوریسٹ کی عمدنی کا صرف 30% غیر ملکیوں سے آتا ہے باقی فرانسی سی ٹوریسٹ ہیں جو فرانس میں چھٹیاں گزار رہے ہیں فرانس کے پاس لیٹیلے سائلوں سے لے کر برف سے ڈھکے پاڑوں تک سب کچھ موجود ہے فرانس میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے سائل وہی ہو سکتے ہیں جو جرمن چاہتے ہیں لیکن بریٹش وہاں کی کلچر کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ امریکن وہاں کی موسم سے محبت کرتے ہیں فرانس میں موسم گرمہ کا موسم اچھا ہوتا یہ گرم ہے لیکن اتنا گرم نہیں جتنا اسپین اور اٹلی میں ہے فرانس ملٹی سیزنل ہے سرد موسم میں سنو فالنگ ہوتی ہے اور گرمیوں میں دھوپ میں بھاگتے ہوئے سائلوں کا نظارہ کرتے ہیں کوئر نینٹی سے پہلے فرانس نے جرمنی کے پڑوسی ممالک سے ہر سال تیرہ ملین دورے دیکھے یہ کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ہے لیکن یہ مقام ٹورسٹ فرانس نہیں آتے پندرہ سے بیس ملین کے درمیہ ٹورسٹ اٹلی اور اسپین جاتے ہوئے فرانس آتے ہیں لیکن وہ صرف وہاں سے گزر رہے ہیں اس سال بہت سے لوگ چھٹی کے دن اپنے گاڑی لے جانے کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ فلائٹ میں خانسی اور دوسرے پسنجرز کے ساتھ حجوم سے بچ سکیں فرانس آنے والے میمانوں کو فرنچ ٹریڈیشن یہاں تک سینیلز کھانے کا موقع بہت پسند ہے جو ان کی اپیل کا ایک بڑا حصہ ہے فرانس اس حقیقت سے بخوپی واقف ہے اور دنیا کا سب سے بڑی خوراک پیدا کرنے والے ملک کے طور پر اپنی پوزیشن کو برکران رکھنے کے لیے پرعظم ہے ملکی شراب کا غیر ملکوں سے بھی ٹورسٹ کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے اوستہ بیرون ملک سے تقریب چوبیس ملین ٹورسٹ بادرہ برگنڈی اور فرانس کے شراب کے دیگر علاقوں کا دورہ کرتے ہیں کلچر ہسٹری اور آرٹ فرانس کو اپنی ہنگامہ خیز تاریخ پر فخر ہے نیپولین سے لے کر فرنچ ریولیشن تک دو ورڈ وار اور یہاں تک کہ فرانسیسی انقلاب تک تاریخی مقامات اکسا ٹورسٹ کے ایجنڈے پر ہوتے ہیں فرانس یونسکو کی عالمی ثقافتی ورسائی کی فرصت میں چالیس سے زائد پلیسز کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے مونالیسا اور پنتیس ہزار دیگر فن پارے لاؤرے دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ سالانہ نائن پوائنٹ سیون ملین ٹورسٹ کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں جو کہ دنیا بر کے کسی بھی میوزیم سے زیادہ ہے فرانس اپنی ٹورزم مارکیٹ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے پور عظم ہے اگر چاہیے جاننا بہت چلد کہ آیا اس وبائی مرض ٹورزم پر کوئی دیرپا اثرات مرتب ہوں فرانس کا تیز رفتہ ٹرین نیٹورک اور نائٹ ٹرین کے ابرتے ہوئے رابطے ان لوگوں کے لئے اچھے دلچسپ اکثر ایشیا یا میڈل ایسٹ سے یہ رجوان پیریس کے لگزری ہوتلوں میں پہلے ہی واضح ہے جو کئی سالوں سے طویل سفر کرنے والے مسافروں پر توجہ مرکوز کیے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ